ہمارے پاکستانی بوئیز ریاکٹ میں ہوں حمزہ میں ہوں عباس اور آج ہم جی سیوڈیو پر ریاکٹ کر رہے ہیں اس کا ٹائٹل ہے پرنر ٹاکور گاؤں جو کہ بنگلہ دیش کی ایک سیٹی ہے ہمارے فین نے ہمیں سجیسٹ کی تھی کہ آپ اس سیٹی پر ریاکٹ کریں تو ہم لوگ بنگلہ دیش کی سیٹیز پر ریاکٹ کر چکے ہیں جس طرح ہم لوگ ڈاکا سیٹی چھٹا گاؤنگ سل ہٹ پنچگر بلکل ان سارے سیٹیز پر ریاکٹ کر چکے ہیں بٹ ہم ہمارے فین نے کہا تھا کہ آپ ٹاکور گاؤں پر ریاکٹ کریں تو آج جو ہم ٹاکور گاؤں پر ریاکٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ ایز ایڈوانسٹ ایز ڈاکا چھٹا گاؤنگ سیٹی ہے یا سل ہٹ اور پنچگر کی طرح ایک کلٹیویشن اور اگریکلچر لینڈ کے سائٹ پر ان کا فوکس زیاد ہے تو دیکھتے ہیں ٹاکور گاؤں اس کا نام تو بہت مشکل ہے مطلب پرنر ٹاکور گاؤں تو نام تھوڑا سا مشکل ہے گا آپ ٹاکور گا� میں بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ آپ اس کو جو یہ پروناؤنس صحیح نہیں کر رہے ایک انڈین فین نے کہا تھا کہ آپ تنے سیٹی کو جو یہ صحیح پروناؤنس نہیں کر رہے انہوں نے کچھ اس طرح کیا تھا اس طرح اس طرح اس طرح ہم سے اگر کچھ غلطی ہو جائے تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اس کی کریکشن کرا سکتے ہیں بلکل اور آج کی اس ویڈیو جو ٹاکور گاؤں کے بارے میں تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ مطلب مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا وی ایک چھوٹا پہلے اور اس میں بھی ڈیوالپمنٹ ہو چکی ہوگی مجھے لگ رہا ہے کہ مطلب ہمیں پتا چل جائے گا کہ ان کی بیوٹیفکیشن کیا ہے تو یہ کس لحاظ سے مطلب بیوٹیون کی زیادہ ہے تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ نئے ہیں تو ہماری جو ویڈیوز ہیں جو ہم لوگ ڈیفرنسٹی پر ریائٹ کر چکے ہیں انڈین سٹیز اور بنگلہ دیش سٹیز تو ان کے پلیلسٹ جو ہیں ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہماری جو آنے والی ویڈیو ان کا بھی نوٹفکیشن ملے گا آپ کو تو ہمارے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں ہمارے پلیلسٹ کے نام بھی ہم نے آپ لوگوں کے ایزیلی ایکسس کرنے کے لئے ہم نے ایک پلیلسٹ بنگلہ دیش کے نام سے بنایا ایک انڈیا کے نام سے تو اگر آپ وہ ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ پلیلسٹ میں جائیں اور وہاں سے آپ ساری ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں تو چلو گائز ابھی دیکھتے ہیں ٹاکور گاؤں کے مطلب یہ ایک ایسی ایک سٹی ہے تو چلو گائے لیٹس سٹارٹ اٹھ لیٹس گو ٹاکور گاؤں برڈ کلاب ٹاکور گاؤں ٹاکور گاؤں بہت زبردست پکچرز کی بنائی ہوئی بہت پیاری پکچر بنائی ہے من خلال سے کرسٹلز یوز کر کے بنائی گئے ہاں کرسٹلز کچھ اس طرح ان سے یوز کی کیونکہ شائن کر رہی تھے ہاں اچھا بلکل یہ مطلب لوکل پنچگڑ کی طرح ہواں پنچگڑ کی طرح ہواں پنچگڑ کی طرح ہواں پنچگڑ کی طرح ہواں کوئی گورنمنٹ آفیس ہے مطلب ہے کچھ ہوگا یا کوئی سکول یلیویسٹی ٹائپ ہوگی روڈ پر ڈیزائن بنائی ہے میرے خواہ میں کچھ سٹوڈنٹس ہیں یا کوئی لوگوں ہیں کوئی سوشل کمیورٹیو کی پارک سے اس پر گراؤنڈز ہے بچوں کی کیلے کیلے ہیں سکول لگ رہے ہیں سکول لگ رہے ہیں سکول لگ رہے ہیں ان کی بھی پپولیشن بہت زیادہ ہے دیکھو یہاں سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ سکول جو ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہے لیکن جتنے اس میں سٹوڈنٹس ہیں گراؤنڈ تو بڑا ہے ان کا یہ بھی گرین سیٹی بلکل بلکل اس طرح لگ رہے ہیں کہ یہ گرین ہوگا سر لوگ جو ہے وہ بھی گرین کو پسند کریں گروں کے اندر وہ پودے رکھ کریں گر بنا دیا تو درست کار دی ہے ہم نے فین سے کہتے ہیں اگر وہاں پہ کچھ ڈیزرٹ وغیرہ کا علاقہ ہو تو وہ بھی آپ ہمیں سجسٹ کریں کیونکہ پاکستان اور انڈیا میں تو ڈیزرٹ بھی ہیں اور گرینری بھی ہیں اگر وہاں پہ کچھ ڈیزرٹ وغیرہ ہو تو وہ بھی آپ ہمیں سجسٹ کر سکتے ہیں ہم وہ بھی دیکھ سکتے ہیں ابھی تک تو ہم جتنا دیکھ رہے ہیں تو بنگلہ دیش میں پانی ہے کیونکہ سمندر کے ساتھ ہیں سمندر کے ساتھ ہیں اور نہرین کے یہاں اور گرینری ہے کافی زیادہ چھوٹا سپرل بنائے ہوئے ہیں ہم چھوٹا بنائے ہوئے ہیں لوکل اس کے لئے بیچ میں جگہ میں رہاں سے جو بڑی گاڑی آئیں گی تو وہ انٹرسیکشن کے لئے بسپرل ہوئے ہیں شاید اس طرح کچھ ڈیزائن کیا ہو بچے نہ ہار ہیں پانی میں اس طرح ہم بھی اپنے بچپن میں ہرائے کر دیتے ہیں نہروں یہ دیکھو وہ کلٹیویٹڈ لینڈ بھئی ان کی طرح پنجگڑ کی طرح اور سلہٹ کی طرح یہ لوگ کلرز بہت زبردست لگ رہے ہیں گرین کے درمیان میں بیچ میں بنا رہے ہیں واو یہ لوگ کلٹیویٹڈ لینڈ میں مطلب ڈیوٹیفیکیشن بھی رکھی ہوئی ہیں یہ کٹس کافی پیار ہیں بلکھو سارا گرین کی بہت ہر گرین بریس میں ان میں بندہ ویسے بھی بھومے تو اچھا لگی گا جو پاتس بنا رہے ہیں چھائی بنا رہے ہیں میرا خیان سے چھائی تو ساودیشیاں مشہور ہے ریلوے ہیں ان کا بھوم ہے یہاں پہ لوکل سا لوگ دے رہے ہیں یہ فیکٹریز ہے کافی بڑا علاقہ ہے یہ کوئی بڑا سا ڈسٹرکٹ مجھے لگ رہے ہیں کلچر وغیرہ بھی ہیں اور باقی بزنسز بھی ہیں یہ کیا کر رہے ہیں پیروں سے وہ اس طرح کر رہے ہیں اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ پنجگڑ کی طرح ویو دے رہے ہیں ان سے توڑی اڈوانس ہے انفرسٹرکچر ان کی جو سٹیز ہیں ان سے توڑے اڈوانس ہیں یہ کوئی پرانی مسجد ہے لگ رہے ہیں ہاں مسجد لگ رہے ہیں منگلدیش میں مسلم پپولیشن زیادہ ہے مسلم زیادہ ہے بیکن اور پرانی لگ رہی ہے مطلب کے زمانے کی یہاں پر بھی مطلب دیکھو ان کے ہر جگہ پر پانی زیادہ ہے پانی زیادہ ہے ہاں یہ ایک سوٹ ہے یہ ایک منومنٹ ہے بچہ یہاں سائیکل پر جا رہی ہے ان کی لیے ٹریسی ریڈ بھی بھو جائے ہاں ٹریسی ریڈ بھی بھو جائے اگر آپ مجیب ا Rajan ل کو اچھ Angie LadanCar جیسے گلا جائیں اور افغPD جوجہ پھار افغPD اوقات مجیب کی رائے ہیں اور اس احقه کر رہے ہیں ہم شیخ مجیب کی پیچر یہ بھی لگائی یہ ان کا ایک لیڈر تھا جس تھا ہمارت کا ادیازم تھا ان کا اوشیخ مجیب یہ کوئی اوڈ ٹری ہے سارے گرینری ہیں ہاں کم لوگ جتنا بغنی دیش کو دیکھ رہے ہوں وہاں پہ گرین ری بوز جاتے ہیں گرین ری بوز جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے منومنٹس اغیرہ بھی انہیں جگہ جگہ پہ بنائی ہوئی ہیں بلکل اور اگر ہم لوگ دیکھیں تو ان کے گر اور انفرسٹرکچر اتنی ڈیولپ نہیں ہیں ابھی تک نہیں یہ وہی کلٹیویٹڈ اور لوکل جو ہے اس کی طرف ہے ابھی تو یہ لوگ انیشل سٹیپ سے دوڑا آگے جا چکے ہیں ابھی یہ سیٹیز کو ڈیولپ کریں گے نا ساتھ ساتھ یہ بینڈڈ بیلڈنگز ہیں کچھ پرانے زمانے کی بیلڈنگز ہیں یہ لیکس بنا رہے ہیں یہ لیکس سرلگ یہ بھی سرلگ فشنگ میرے خیال میں کرتے ہیں یہ لیکس اپنچ گھڑ میں دیکھا یہ لیکس سرلگ ہے یہ آٹیفیشل ہا آٹیفیشل مجھے بھی سرلگ یہ بھی نیٹ فشنگ کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں سارے پائے رہے ہیں پانی میں گوم رہے ہیں سارے یہ بھی بڑی سکل ہوتی ہے نٹ سے ہوتے کرنا فش بہت مشکل کام بھی ہے فشنگ کرنا یہ کونسی چگہ ہے کوئی بودھسٹ کا میرے خیال میں ہوئے نہیں ریلیجیس پلیس ہے میں نے ریلیجیس پلیس لگ رہا ہے کوئی بنگڈا دیش میں ہے تو میرے خیال سے بودھسٹ نہیں ہے وہ کرسکتا ہے میں نے کہا کہ ریلیجیس میں یہاں پہ تانی ہے کونسی چونہ یہ کس طرح جگہ بنائی گی ہے یہ جاتے کس طرح ہوں گے اس میں تو کچھ راستہ مجھے اس طرح نہیں نظر آ رہا تھا یہ میرے خیال سے وہ لیک کے پروٹیکشن کے لیے وہاں کھڑا ہو گا ہے شاید اس طرح کچھ ہو ابھی نائٹ ویو دکھا رہا ہوں تو یہاں تک تھی ویڈیو اور ہم لوگ جتنا ٹاکور گاؤں کو دیکھ رہے ہیں تو یہ پنجگڑ سے ریلیٹڈ ہیں یہاں پنجگڑ کی طرح بلکھا ہے چٹا گاؤں اور ڈیلی جو ہے وہ ڈیولپٹ سیٹیز ہیں اور وہ ہی کلٹیویٹڈ اور اس کی طرف ہی کھڑا ہے تو وہ سیٹیز جو ہوتی ہیں جو بڑی میٹرپولیٹن سیٹیز ہوتی ہیں جن میں سکائی سکریپرز ہوتے ہیں ان کا الگ مزہ ہوتا ہے جو یہ گرینری ہوتی ہیں اور پیاری سیٹیز ہوتی ہیں جس میں گرینری ہوتی ہے اس طرح کلٹیویٹڈ لینڈ ان کا الگ سے مزہ ہوتا ہے ایک بندے وہاں پر بھی بندہ جانے کا دل کرتا ہے یہ سیٹیز جو ہیں یہاں پر بھی دل کرتا ہے کہ بندہ جائے اور یہ کلٹیویٹڈ جائے ہیں ان سیٹیز میں سے زیادہ تر شور مطلب زیادہ ہوتا ہے گاڑیاں زیادہ ہوتی ہیں اور اگر ان ایریاز میں بندہ ہیں تو بلکل خاموشی ہوتی ہیں اور یہاں کے لوگ بھی زیادہ ہسپٹل ہوتے ہیں بلکل ایک مہمان نواز ہوتے ہیں کلٹر یہاں پر کلٹر کی رجحان زیادہ ہوتی ہے بنیزبت وہاں کے تو ہمیں تو ٹاک اور گاؤں کافی زیادہ اچھا لگا اور اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو آپ ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو میں بنگلدیش سے جتنے بھی ریلیٹڈ ویڈیو ہیں اس میں تو ہم گرینری دیکھ رہیں گے بہت زیادہ ہے لیکن اگر بنگلدیش میں کوئی ڈیزرٹڈ علاقہ ہو تو اس پر اگر کوئی ویڈیو بنی ہو تو وہ بھی آپ ہماری ساتھ شیئر کریں اس پر ہم ضرور ریئیٹ کریں اور آپ کی جو سٹی ہوگی وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں تو ہم آپ کی سٹی پر بھی ضرور ریئیٹ کریں گے تو یہاں تک ہمارے رییکشن اور تینکیو اور گوڑ بائی